الرحمن الرحیم اسلام علیکم تمام پردیسیوں کے لیے جی میں اس خبر کو لازم سمجھتا ہوں آپ خود اگر بھائی مزارت داخلی کا پیج آپ لائک کرتے ہیں تو آپ خود بھی یہ نیوز پڑھ سکتے ہیں اور اگر آپ کسی اور بھائی کی ویڈیو سے یہ اس کے مطلق انفرمیشن لینے تو وہ بھی اچھی ہے اگر آپ میری ویڈیو دیکھ کر اس کے مطلق انفرمیشن لینے تو وہ بھی اچھی بات ہے بات صرف کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے مطلق آپ تمام پردیسی بھائیوں کو اپ ڈیٹ ہونا چاہیے میں ایک نمبر ویڈیو کو سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا تمام ان میرے بھائیوں کے لیے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بھائیوں کے لیے بول رہا ہوں پردیسیوں کے لیے کہ آپ ان افراد کے لیے ان میرے بھائیوں کے لیے جو پاکستان ان کا ویزا لے رہے ہیں سعودیہ سے تو بھائی جب بھی ویزا لیں تو دیکھ لیں کفیل کدھر کیا ہے ویزا کا ریٹ کیا ہے ویزا کا ریٹ کیا ہے اس وقت اور کفیل کیسا ہے اچھا بندہ ہے اس کے بعد ویزا لیں ورنہا یہاں پر آ کر کمپنی کا ویزا لے دیں گے مسسسے کا لے دیں گے گھنٹے کفیل کا لے دیں گے وہ بچارہ زلیل ہوئے گا آپ کو بھی ساتھ میں بددوائیں دے گا ویسے تو وہ کیا بولتے ہیں آپ نے نیکی کرنی اس نے آ کر دو چار چھے منت کے بعد اچھائیت کا ارادہ نہیں رکھے گا ہاں کو بندہ اچھا ہوگا تو ضرور رکھے گا جی یہ بھی کلیر ہے تو برحال دوسری بات یہ ہے جی کہ ویزا اچھا لے دیں اگر لے کر دینا ہے تو ورنہا مت لے کر دیں بچارے یہ درہ کے زلیل ہو جاتے ہیں جگین مانے وہ کیوں بات کر رہا ہوں میں ہزاروں پاکستانیوں کے نہیں میں لاکھوں پاکستانیوں کے بولوں گا ایک آمے ایک سپائر ہے میں ہزاروں گنتہ ہی نہیں ہوں اس کی ریزن کیا آپ خود ہی اپنی اردگرد دیکھ لیجئے گا میں بڑی ملک میں ایسے ایسے سین دیکھے ہوئے ہیں ایک آمے ایک سپائر والوں کے شورتیں پکڑ نہیں رہے یہ کرونا کے دنوں میں سب کے سب پاکستانی پکڑ لیں کوئی پکڑ لیں ہمیں شورتیں پکڑتے نہیں ہیں سب کے سب کے کام ایک سپائر آپ کمپنیز میں دیکھ لیں مسلسوں میں دیکھ لیں ازاد کام کرنے والوں میں دیکھ لیں آپ کو س scrut پاکستانی ملنے گے جن کے ایک آمے ایک سپائر نہیں ہے حروب ہے تو کیا وجہ کیا بھائی کفیل نہیں دیکھتے ہیں ویزا لینے کے سائن ہاں جنہیں میرے بھائیوں کے ایک آمے ایک سپائر ہے حروب ہے بدون ہے وہ سعودیہ سے جانا چاہتے ہیں یا اگر سعودیہ سے ڈی پوٹ ہو چکے ہیں چھٹی گئے واپس نہیں آئے یا عمرہ کرنے آئے واپس نہیں گئے پکڑے گئے واپس چلے گئے یا ڈی پوٹ ہو کر کسی بھی مسئلے کے صورت میں چلے گئے وہ دوبارہ سعودی ریبیا آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے یا کیا معاملات ہے جن کے حروبی کام ایکسپائر ہیں وہ یہاں ہیں وہ پاکستان جا سکتے ہیں اگر جا کر نیو ویزا پر دوبارہ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے کیا معاملات ہیں ویٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے مطلقہ آپ مجھ سے مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں ابھی چلتے ہیں بھائی نیوز کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بڑی کر کے ہائی لیٹ کر کے دکھا رہا ہوں سر ریفریس نسچن کو رکھ رہا ہوں کیوں رکھ رہا ہوں میں میں نے جیسا کہ بولا لاکھوں پاکستانیوں کے ایکامیں ایکسپائر ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے یہ مخالفہ نظام الیکامہ ٹھیک ہے چودہ ہزار تین سو تیس بندے ابھی یہ چھے سے سات دن کی رپورٹ ہے بھائی وزارت داہریہ کی ویکلی رپورٹ ہوتی ہے چودہ ہزار پلس میں بندہ گرفتار ہوئے مخالفہ نظام الیکامہ جن کے ایکامیں ایکسپائر ہیں ٹوٹل اوپر لکھا ہوئے آپ دیکھ لیں ابھی میں آپ کو بڑی سکرنگ کر کے دکھا رہا ہوں اکیس ہزار پانچ سو پانچ ساڑھے اکیس ہزار بندہ بھائی ٹوٹل کی بات کر لیں تو اس کے آگے یہ مخالفہ نظام امن الحدود اور یہ چار ہزار سات سو اٹھتر بندے ہیں تقریباً پانچ ہزار کے قریب بھائی بندہ وہ ہے جو سعودری بسے انٹر یا نکلتے ہوئے گیرکنونی طریقے سے بورڈر کر ستا ہے یہ امن والی سائیڈ فیفہ والی سائیڈ بھائی بھائی سمجھ گئے ہوں گے میں نے تقریباً ایک سال کام کیا انہی علاقوں میں تو وہاں سے بھائی جاتے ہی آتے ہوئے جو پکڑے جاتے ہیں آگے اس کے بعد کہیں مخالفہ نظام الامل ٹھیک ہے اور یہ ہے جی چوبی سو چار چوبی سو بندہ بھائی نظام الامل کون ہے جو کفیل کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا سائی خاص عمل منظری حارس یا کمپنی بغیرہ سے باہر کام کیا جا رہے ہیں جب شورتہ کے ہاتھ لگ جاتے ہیں شورتہ بھائی بدون کفیل کی مور لگاتا ہے اور چلی پورٹ تو وہ جو بندے گرفتار ہوتے ہیں وہ چوبی سو وہ بندہ ہیں ایک چیز اور آپ کے آگے آپ کو بتانا چاہتا ہوں ترحیل یعنی کہ ڈی پورٹ سعودری بھی سے کتنے بندے ہوئے یہ بھی سات دن کی رپورٹ ہے اور ان کی اگر بات کریں ٹوٹل کی بھائی تو وہ ہے جی سات ہزار چار سو تئیس میں آپ کو یہ بھی گول دائرہ لگا کر بڑی کر کر دکھا رہا ہوں میں تقریباً چوہتر پہ یتر سو بندہ سات ہزار چار سو یہ سات ہزار پانچ سو بندہ بھائی سعودری بھی سے ڈی پورٹ ہوا ہے یہ سب کے سب بھائی حروب اکامہ ایکسپائر بدون کفیل پکڑے گا ہے یہ سب سے سب کے سب وہ ہی ہیں یعنی کہ شورتیں ان کو جیل میں رکھتے ہیں دس پندرہ دن بیس دن جب سفارہ سے ان کا خوری لکھی آجاتا ہے چل ڈی پورٹ فنگر کرواتے ہیں چل ڈی پورٹ تو ایسے تمام بندے جو ڈی پورٹ ہو کر جاتے ہیں یہ جن کی اکامہ ایکسپائر ہے حروب ہے یا ان کی صلاح ہے کہ ہم پاکستان جائیں اور دوبارہ آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے ہیں تو وہ بھائی پھر ورس اپ نمبر آگئے آپ کو دکھا چکا ہوں میں اس سے اس کے اوپر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید اس کے آپ کو میں انفرمیشن دے دوں گا پھر